بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈینٹس اسلام ایکم آج کا جو ہمرا ٹائپک ہے نائیت کیمسٹری کا چپٹر نمبر فائیو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر نمبر فائیو کا جو ہمارے پاس پہلا لیکچر ہے وہ ہے اباؤٹ بوائلزلا 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 کون تھے مسٹر رابرٹ بوائل ایک نیچرل فلسفر تھے کیمسٹ تھے فزیکس تھے اور انوینٹر تھے پچیس جنوری سکسٹین اینڈ ٹونٹی سیون کو پیدا ہوئے آئرلینڈ میں اور اکتیس دسمبر سکسٹین اینڈ نائیٹی ون میں وفات پا گئے لندن میں وفات پائی انہوں نے سولہ سو باسٹھ میں ایک لا پیش کیا پریشر اور والیم کے درمیان میں ایک ریلیشنشپ ڈیویلپ کیا ایڈ کانسٹینٹ ٹیمپریچر جس کو بعد میں بوائلزلا کا نام دیا گیا کیا سٹیٹمنٹ ہے جن دا والیم آف گیون میس آف گیس کسی دیئے گئے جو میس آگیس کا اس کا جو والیم ہے اس انورسلی پرپورشنل وہ انورسلی پرپورشنل ہوتا ہے کس کے ٹو ایٹس پریشر کسی دیئے گئے گیس کا جو میس کا جو والیم ہے والیم کیا ہوگا جی انورسلی پرپورشنل ہوگا کس کے ایٹس پریشر تین جیزیں مین والیم کیا ہے جی انورسلی پرپورشنل ہے کس کے پریشر کے کس کنڈیشن پہ پروائیڈڈ دا ٹیمپریچر ریمین کانسٹینٹ تیمپریچر اس دوران جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کانسٹنٹ اس چیز کو ہم میتھی میٹیکلی کیسے پروف کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی والیم جو ہے وہ پرپورشنل ہے اچھا یاد رہے یہ جو سائن ہے اس کو سائنہ پرپورشنیلٹی ہم کہتے ہیں اگر اس کے سامنے آپ ریسی پرو کو لکھ دیں یعنی ون اوبر پریشر لکھ رہے ہیں تو اب ہم اس کو پڑھیں گے انورسلی پرپورشنل پرپورشنل تو ہے یعنی ون اوبر میں لکھیں گے تو کیا پڑھیں گے انورسلی پرپورشنل اور اگر یہ ویسے ہی جو ہے ہم لکھ دیتے ہیں اس کو والیم پرپورشنل تو اس کے سامنے لکھ دیتے ہیں یعنی یہ ون اوبر نہ لکھتے تو وہ ڈائریکلی پرپورشنل کہلاتا ہے آگے ہم ایک اور لا چار سلا پڑھیں گے اس میں ایسا ہوگا تو اس کو کیا پڑھیں گے والیم کیا ہے جی انورسلی پرپورشنل ویٹس پریشر کس پہ ایٹ کانسٹنٹ ٹیمپریچر کانسٹنٹ ٹیمپریچر اس کو اگر ہم والیم کو ہم وی سے شو کرتے ہیں سائن اف پرپورشنلٹی ویسے کا ویسے وان اوبر پریشر کو ہم پی سے شو کرتے ہیں فزکس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا جب سائن اف پرپورشنلٹی کو ہٹایا جاتا ہے یہاں ایک ویلٹی کا سائن آجائے اور ساتھ ایک کانسٹنٹ اپلائی کرتے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں جی والیم is equal to یہاں یہ کانسٹنٹ اور یہ وان ویسے کا ویسے اور یہ پی ویسے کا ویسے اسی چیز کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں وی is equal to ک کو اگر وان سے ملٹیپلائی کریں تو ک ون دہ ک اوور پی یہ پی ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اگر ہم اس کو ادھر لے آئیں تو یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا تو ہم لکھ سکتے ہیں پی وی is equal to ک دوبارہ دیکھیں کیا کیا جی اس سٹیٹمنٹ کے مطابق جیسے کیا آ گیا تھا کہ جی والیم آف گیون میس آف گیس یہ ہم نے والیم لکھ دی کیا جی انورسلی پرپورشنل یہ پرپورشنل کا سائن انورسلی کا مطلب اس کو اوور میں لکھ دیا وان اوور پریشر کس پہ ایٹ کانسٹنٹ ٹیمپرچ تو والیم کی جگہ پر بھی آ گیا پرپورشنلیڈی کا سائن ویسے کا ویسے وان اوور پریشر کی جگہ پی پی سے اس کو ڈینوٹ کر دیا اب سائن اپ پرپورشنلیڈی ہٹانا تھا equal to آ گیا equality آئی ساتھ کانسٹنٹ کوئی کے آ گیا یہ وان اوور پی ویسے کا ویسے اب کے کو ون سے ملٹیپلائی کیے تو ک ون دا ک آگیا اوور پی ویسے کا یہ پی ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا تھا ادھر آگے کیا ہو گیا جی ملٹیپلائی تو ہم لکھ سکتے ہیں جی یہ ہمارے پاس اب ایک اور سٹیٹمنٹ بن گی ہمارے پاس ایک تو تھی نا کہ اگر ہم اس ماتھیمٹیکل ایکسپریشن کو دیکھیں تو یہاں سے ایک نئی سٹیٹمنٹ بن جاتی اسی بوائلہ کی وہ کیا product of pressure and volume دیکھ لیں درمیان میں کوئی سان نا اس کا ملٹیپلائی ہو رہے ہیں کہ product of pressure and volume remain constant atom at constant temperature سو اس سے پتا چلا کہ there is another form of بوائلہ ہم ایک اور بھی بوائلہ کی کوئی ایک اور اس کو شکل میں بھی ریپرزنٹ کر سکتے ہیں the بوائلہ can also be stated as کیسے کہ جی جو product of pressure and volume remain constant سپوز ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی ایک سلنڈر ہے اس کا جو gas کا جو pressure ہے وہ پی ون ہے اس کا volume جو ہے وی ون ہے اسی طرح وہ initial ہے اگر اس کا pressure پی ٹو کر دیا جائے تو volume وی ٹو ہو جائے گا تو یہ ایک اور سٹیٹ من بار گی اب دیکھیں یہاں پی ون وی ون is equal to k یعنی constant پی ٹو وی ٹو is equal to constant دونوں کی سائیڈیں یہ رائٹ سائیڈ یہ بھی k equal تو ہم لکھ سکتے ہیں from above equations from above equation جب رائٹ سائیڈ equal تو of course ان کی جو ہے left سائیڈ بھی وہ کیا ہو جائیں گی equal ہو جائیں گی تو ہم کہہ سکتے ہیں the product of pressure of volume remain always constant پی ون وی ون is equal to پی ٹو وی ٹو اس کو آپ آگے پی ثری وی ثری is equal کیا تھا جی initial pressure وی ون کیا جی initial volume similarly پی ٹو کیا جی final pressure اور وی ٹو کیا جی final volume اس طرح ہم اس statement کے لابہ اس طرح بھی اس کو represent کر سکتے ہیں کہ product of pressure and volume remain constant اس لا کو ہم ایک اور طریقے سے بھی state کر سکتے ہیں کہ جس طرح یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ product of pressure and volume is equal to k mean یعنی constant ہم کہتے ہیں اگر ہمارے پاس product of pressure and volume اس طرح ہے p1 v1 is equal to constant ایک اور سلنڈر ہے دیا تو اس کے volume میں change جائے گی v1 سے v2 ہو جائے گا لیکن product اس کا بھی constant رہے گا ان دونوں equations کو دیکھیں اس کی right side k is right side k is same to of course left hand side equal ہم from above equations لکھ دیتے p1 v1 is equal to p2 v2 2 اس p1 کیا اگر short question میں آجائے کہ define boiler تو آپ جو statement تھی اس کی the volume of given mass of gas is inversely proportional to its pressure provided there the temperature remain constant یہ والا لکھیں گے اور اس ہاتھ یاد رکھئے کہ جب بھی define میں آئے boiler آپ نے اس statement کے ساتھ mathematical expression بھی لازمی لکھنا ہے ایک marks اس statement کا ہوتا ہے ایک mathematical step کا ہوتا ہے تب جا کے یہ short question complete ہوتا ہے two marks کا اکسٹر student لکھتے اور یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ یہ لکھاتے ہیں یہ نہیں لکھتے تو اس کو complete لکھنا ہے اگر یہ question جو ہے long question میں آجائے define our state the boys law and also verify its experimental verification تو ہم اس experimental verification بھی لکھیں گے یہ اور یہ دونوں ملا کے لکھیں گے تب آپ کو ایک long question consider کیا جائے گا ہم نے ورہا statement پڑھی تھی the product of pressure and volume remain the constant یہ ہمارے پاس ایک cylinder ہے یہ ایک مووویبل پسٹن ہے پسٹن مووویبل پسٹن ہوتا یہ مووویبل پسٹن ہے یعنی اس کے اوپر جتنا دباؤ بڑھائیں گے یہ اس کے اندر اس کو نیچے یہ والانا شروع ہو جائے گا سپوز اس کے اندر کوئی گیس ہے گیس کے مالی کی ہم کہتے ہیں جس کا اوپر ہم پریشر پلائی کرتے ہیں یہ کوئی مووویبل جو گیس بھری ہوئی ہے اس کا والیم کتنا تھا جی ہم کیا کرتے ہیں جی اس پریشر کو ڈبل کر دیتے ہیں یہاں اس کے پر اور دباؤ بڑھاتے ہیں اس کا مطلب یعنی پی ٹو جو ہے پہلے ٹو اٹموسفیر تھا اب ہم فور اٹموسفیر کر دیتے ہیں جب ہم نے اس کا پریشر بڑھایا تو اندر جو گیس کا جو والیم تھا وہ کم ہو گئے یعنی یہ گیس کے مالک و ایک دوسرے کے قریب ہو گئے پہلے دیکھیں یہ یہاں تک تھا والیم اب وی ٹو کتنا ہو گئے ادھر سے لے کر یہاں تک یعنی ریڈیوس ہو گئے ظاہر ہے جب آپ کسی چیز کے اوپر دباؤ بڑھاتے ہیں تو اس کا والیم کم ہو گئے جب آپ نے پریشر فور اٹموسفر کی ہم والیم ون کا بھی ہاف رہ گئے یعنی دیکھیں پریشر ہم ڈبل کر رہے ہیں دو کی جگہ چار آگیا تو اس کا والیم ہے وہ ون کا ہاف پہلے ٹو تھا پھر فور تھا اب ہم سکس اٹموسفر کر دیتے ہیں تین گنا پریشر بڑھا دیتے ہیں دو کے مقابلے میں جو چھے وہ تین گنا ہے ثری ٹائمز اب ظاہر ہے اس کے جو والیم ہے اس میں بھی ثری ٹائمز ریڈکشن ہوگی تو اس کا جو والیم ہے پہلے وہ بڑھتا جا رہا ہے جتنا پریشر بڑھتا جا رہا ہے اتنا کام ہوتا جا سیمیلرلی ایڈ اگر ہم اس کے پریشر کو اور ڈبل کر دیں ڈبل یعنی ایک دو تین یہ چار یعنی ہم کہتے ہیں پریشر کو ہم نے فور ٹائمز بڑھا دیا پہلے والے کے مقابلے پہلے ٹو اٹموسفیر تھا ون کا چوتھا اسے وہ پوائنٹ ٹو ڈیسی میٹر کیوب اب جو ہے یہ گیس مالیکیول اور زیادہ دوسرے کے قریب ہو جائیں اب ایکسپیریمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے ہم پریشر بڑھا رہے ہیں والیم کم ہوتا جا رہے ہیں دوبارہ دیکھیں پریشر پریشر پی ون ٹو جو پریشر جو آر ڈبل کر دیا تو چوتھا حصہ اس کا والیم رہ گیا اب اسی کو جو ہے ہم نے جو وہاں دیکھا تھا کہ پی ون وی ون اس ایکوال ٹو پی ٹو وی ٹو اس ایکوال ٹو پی ٹری وی ٹری اس ایکوال ٹو پی ٹو وی فور یعنی پروڈکٹ آف پریشر اور والیم یہ ہم پروڈکٹ لیں گے یہ ہمارے پاس پریشر آگیا یہ ہمارے پاس والیم ان کے ہم پروڈکٹ لے کے دیکھتے ہیں ملٹیپلائی کر کے دیکھتے ہیں والیم اور پریشر فار اس ایکسپریمنٹ دہ پروڈکٹ آف آل دیز ایکسپریمنٹ دیکھتے ہیں کیا ویلیو ہوتی لیٹس پوز ون ڈیسی میٹر کیو ٹو کو ون سے ملٹیپلائی کریں تو یہ یونٹ ساتھ ویسے آ جائیں گے اٹموسفیر ڈیسی میٹر کیو اگر ہم اس کا پروڈکٹ لیتے ہیں یعنی پی ٹو وی ٹو کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو پی ٹو کتنے آجی فور اٹموسفیر وی ٹو کتنے آجی پوائنٹ فائی دیسی میٹر کیو ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں اس کا بھی آنسر ٹو آتا ہے یہ یونٹ دونوں ساتھ ایز لکھ دیں ان کو کوئی اس میں چینج نہیں لانی تیسرا جو ہمارے پاس ایکسپیریمنٹ تھا تیسرا کہ اس میں پریشر پی تھری ہو گیا والیوم وی تھری کیا اس کی ویلیز پٹ کر کے دیکھیں ہم کہتے ہیں پی تھری دیسی میٹر کیو اس کو ملٹیپلائی کریں دی بھی اٹموسفیر دیسی میٹر کیو سیمیلرلی آخری جو ایکسپیریمنٹ تھا ہم نے وہ تھا پرادکٹ آف پریشر اینڈ والی میں نے پی فور اینڈ وی فور تو اب جو پریشر ہے وہ اٹموسفیر ہو گیا اور والیوم کتنے ہو گیا جی پوائنٹ ٹو فائیو دیسی میٹر کیو اس کو ملٹیپلائی کریں اس کا انسر بھی چاروں ویلیز میں دیکھیں ہم نے ایکسپیریمنٹ دیکھا کہ سب ایک خاص ویلیو آرہی اس کا مطلب ہے پی وی 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 سب کانسر کیا رہا ہے سیم آرہی اس کا مطلب ایکسپیریمنٹ یہ پروو ہو گیا بوائل لاب پروڈک آف پریشن والیم ریمین دا کانسٹنٹ تو یہ جو ہم نے سٹیٹمنٹ لکھی تھی کہ پروڈک آف والیم پریشن فار دیس ایکسپیریمنٹ دا پروڈک آل دیس ایکسپیریمنٹ دیت ایز کیا آیا جی ٹو اٹموسفیر ڈیسی میٹر کیوب تو یہ جو ہے اس کی میتھی میٹیکل ایکسپیریمنٹ ویریفکیشن ہے یہ بھی ساتھ کرنی اگر لانگ قوشن میں آجائے تینک یو